امام زمانہ سے آپ کو بہترین انداز میں فضائل و مساہب محمد والے محمد سے محضوظ فرمائیں گے امام زمانہ کی روای کوشش کروں گا کہ نو دن امام زمانہ پہ ہی میں بھی آپ کو ان سے پہلے میں سامائن سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا سرکر ساتھ ہو جائیے کلوز ہو جائیے تاکہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی اندر بیٹھ سکیں تھوڑا تھوڑا کافی جگہ ہے سپیس میں تھوڑی تھوڑی جگہ کریں گا تو کچھ نہ کچھ نیچے بیٹھ جائیں گے سلوات پڑھئے خالق اب اپنی گفتگو چھوڑیے گا مجھے سنیے گا تو لفتھائے گا خالق مجھے تو اپنے ولی کا شعور دے خالق مجھے تو اپنے ولی کا شعور دے بے نور ہونے والی نگاہوں کو نور دے یا رب ہے ظلم جور سے دنیا بھری ہوئی اب فاطمہ کے لال کو اذنِ ظہور دے جناب زاکر اہلِ بیت وسیم عباس بھلو اسے ملکاتèmes ینے کے لئے کہني اور حکومت نے بھورا کے بentes لمpas کے لئے محمد محمد وقفہ باللہ سیادلا اللہمد وڈرسول اللہ ��고 مع ص망تے لہممد وقفہ باللہ سیادلا التماسٰ دعا برائے معرفتِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی آزہ ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتات اس کے نہو ارزاقتو ان وطمت اہو فیہا طویلا یارب محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعجل فرجا علیہ وعال محمد بلند صلوات خاندال غرینہ صادقی اللہ محمد فرمہندن جڑا بندہ ساری ذات تو خوش ہو کے درود بھیجے اندر رز کے کمی نہیں آسودی بلند صلوات عزت سربلندی مذہب حقہ اور تحفظ عزاداری مظلوم کربلا دکھات رزت زہرات تو چی سلوات سارے سے بانے پڑھیں اللہ سلام علیہ وآلہ بسم اللہ وآلہ وَلَا عَاقِبَتُ لِلِّمُ تَقِينَ وَالْجَنَّتُ لِلِّمُ مُؤْمِنِينَ بُلَنْدِ سَلْوَا اللہ وآلہ وَسَلَا عَاقِبَتُ وَسَلَا عَلَى سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ علم الولین والآخرین برخ سار مہدی سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ وآلہ حَلَا عَاقِبَتْ وَسَلَا عَالَى بِسْمِ اللَّهِ رَمَنِ الرَّحِيمَ یا ایوہ اللزین آمنوا تقل لہا وقنوا ما اصحادکین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنوا اذا نودی لسلات من یوم الجمہت فسو الی ذکر اللہ وزارہ الوی زالکم خیر لکم انکنتم تعلمون اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یار فیمام زمانہی فقد مات میتتا جاہلیہ وصلوات دعا ہے خالق و مالک اللہ اس عزیم عبادت انہوں قبول اور منظور فرماوے سعدات ازام دی مسائی جمیلہ شیعہ اور اہل سنن سہبان دو قرآیا خالق و مالک اللہ اپنی بارگاہ اچھ قبول فرماوے ماشاءاللہ اول تو آخر جتنے سہبان بیٹھے ہو یا کھلوتے ہو بارگاہ دے اندر جب باہر اللہ کسین اتنی دیر تک موت نہ ہوئے جب تک چودہوں اس مومن ترازی نہ ہو جائے میرے اللہ بیمار مومن و شفا بے روزگار نو روزگار بے گھر نو گھر اور مقروض دے کرز عطا فرماوے جھیڑے اور جھگڑے تام اگدن جو بارگ میں امام دا ظہور ہوئے اللہ اپنی عزت واسطی یوسف زہرہ دے ظہور جتا جن فرماوے سلوات ایسی ہو جو تمام دعاں مستجاب ہو جائے اللہ اپنی عزت واسطی یا ایوہ اللزین آمنتق اللہ وکونو ما اسوادکین اللہ کہہ ایمان والیو تقوی اختیار کرو وکونو ما اسوادکین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ قرآن دی نصد مطابق ہر دور دے ہر مومن تے چونکہ اللہ مومنن المخاطب یا ایوہ اللزین آمن و ایمان والیو ہر ایمان والی تے واجب ہے سچے نال ہونا اور ہر دورچ واجب ہے کسے سچے دا ہونا کہہ اس دور دا سچا ہے اس دا نام قائم ہے چونکہ میار علی تے موجود ہے آج علی مجلس چونکہ اشرہ محرم الحرام دیا چوتھی مجلس موضوع امام زمانہ کھروٹا سہدند اس بارگاہ دے اندر پہلی مجلس میں پڑی وجودِ حجت تھے کہ امامت کیوں ضروری دوسری مجلس پڑی امام دی حیاتِ طیبات ہے کہ امام آج تک موجود کے میں کل میں مجلس پڑی صاحب الزمان تھے کہ صاحب الزمان کس نوع دے آج میری مرضی میں دستان کے ذکر اللہ کسے کہتے ہیں مرحبا بسم اللہ قرآہ امام زمانہ راضی ہوں انشاءاللہ آپ نے کسے غم میں تسی سیوائے غم حسین مولت و دنیا دا کوئی غم نہ دے آج بڑے اہم سرار ہیں بڑے اہم راز ہیں جیدے امام زمانہ دی عظمت دے تو آج بارگاہ آج پہنچا ہوں نہیں بے کوئی لفظ امام جو کہ لفظ امام اتنا کام ہو گئے ہیں سائیں کہ لوگوں نے معرفت گھٹ دی جا رہی ہے لفظ امام جیدہ تاریخ ہے جو سمجھنا آوے تاکہ کسے سچے فقیر تو پوچھے آئے سچے فقیر تو میں ثواب سمجھ کے جملہ آدھا ہوں میں ایک ولید ایک اچاریچ پہنچے آ میرے موں جو لفظ نکلے امام انہاں فرمائے وسیم عباس لفظ امام اچھ حروف کتنے میں عرض گیتا سائیں چار الف میم الف میم سیانے بندے بیٹھے ہونا فرمایا امام حک تے الف دو امام حک تے میم دو معرفت نال سنسو تا سمجھ آسی ورنہ لفظ یہ لفظہ دیکھڑی سمجھ بس اللہ بڑی مہربانے جی لفظ امام اچھ الف بھی دو اور میم بھی دو ویلی میں ناقب سیمباز الف نال کے بڑے میں میں کیا جی اللہ میم نال میں کہ محمد بجمعت تھوی ڈھیر سارا انہاں کے روانی نال پڑھ میں کیا جی اللہ محمد اللہ محمد انہاں کے الٹا پڑھ میں کھ محمد اللہ محمد اللہ انہاں کے صدح پڑھ میں کہ اللہ محمد اللہ محمد کیا نتیجہ کسے فقیر نے فقر دی زبانی دیتا انہا فرمائے جاوسی مباس انہا دنیا چلان کر دے اللہ اور محمد دی طاقت رکھنا لینو امام آبرا بھئی آخری بندے تک آخری بندے تک سیئے سکتی بھئی بڑی مہربانی ہاچ اللہ کسے دموت آج نو بھئی اگبیدار جیہ نارا حلیل ولی اللہ نارا حیدری اللہ ہی مولا رضی اللہ اللہ بسم اللہ حیدری یا علیہ آج دی مجلز بڑی مہربانی سورہ جمعہ تو ذرا تھوڑے جی غور کرو سائیں سورہ جمعہ اللہ کہا ایوہاللزین آمنو اے ایمان والیو ازا نو دیا لسلات من یوم الجمعہ فسوئلہ ذکر اللہ وزرالبی ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون اللہ کہا اے ایمان والے ازا نو دیا جب ندا دی جائے اے 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 میں شکر ادا کردہ امام زمان ندی حظمت دا مولا تیری ازاد لکھ حسان میرے جیسے جوان ایسے موضوع دا میری عمر دے جوان فقط سوچ سکتے ایسے موضوع دا پڑھنا اور پھر ایسے اسرار نل پڑھنا ایک مولا دا حد تھے اور تو نگر پہلی مجلے جہاد ہوئے جب ناں سرکار حشام نے امام ثابت کی تھی یہ حروم دیدر بارج ایک جملہ میں نہ پڑے ہوئے تو ضرور سن لو پڑے ابھی نہیں ہے سرکار حشام جو تو واپس آیا نا سرکار صادق دکول امامت منواہ کے کہ امام ضروری ہے تو سرکار صادق فرمیندن اٹھے تھا بڑی ہیں دلیلہ دے رہے ہیں بڑا بول رہے ہیں بھئی قدمت اطلاع قدم مولا میں کوئی سمجھ نہیں میں کیوں میں بول رہا امام فرمیندن بول تم رہے تھے زبان تمہاری تھی بولنے والا مرحبا بڑی مہربانی صحیح چھلا کسی دے موتا جنبی بہا میں زمانہ راضی ہو جی مہربانی صحیح مہربانی یا آلیہ یا ایو پہلے سکوننا تسی آیت سمات فرماؤ پھر اس دا مانا سنو پھر اسرار توڑے حوالے کے یا ایوہ اللہزین آمنو اللہ کا اے ایمان والیوں اذا جب نودیہ لسلاتے جب ندا دی جائے نماز کے لیے میں یوم الجمع جمع کی طرف سے توجہ اللہ بعض علماء نے آکھیا کہ اللہ نماز جمع دی نماز دی بات کر رہے سمجھو ذرا اس علت انہوں سمجھو اگر اللہ جمع دی نماز دی بات کر رہے تو اللہ قرآن اچ ازان ازان آکھے ندا نہیں آکھے چونکہ قرآن اچ لفظ ازان بھی موجود ہے سورہ توبہ بچ قرآن اچ لفظ موزن بھی موجود ہے اگر اللہ اچ ازان مراد اللہ ازان آدھا جب ازان دی جائے لیکن اللہ پیدا ازان نودیا جب ندا دی جائے لسلات نماز کے لیے میں یوم الجمع جمع کی طرف سے تو کیا کرو فساؤ دوڑ پڑو نماز کی توجہ دوڑ پڑو اچھا بھئی صحیح بخاری دن در بھی حدیث موجود ہے نماز مسجد بابج حضورِ کونینہ دن کہ جب مسجد کی طرف چلو تو وقار کے ساتھ چلو گیڑے میرے موزون السفر کر رہے ہو جب مسجد کی جانب بڑھو تو وقار کے ساتھ چلو رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر وقار کے ساتھ چلو شیعت سنی بھائیوں سمجھ نہیں آئی حدیث آدھی ہے مسجد کی طرف ٹھہر کر چلو آیت آدھی فسہو دوڑ پڑھو میں بات ہور اسان کر دے ہوں ہور اسان کر دے ہوں حدیث آدھی ہے مسجد آلے پاسے رک رک کے جاؤ ٹھہر ٹھہر کے جاؤ لیکن آیت سورہ جمعہ دی پہی آدھی فسہو دوڑ پڑھو کیڑے پاسے دوڑ پڑھو الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف غور نہ لنے دوبارہ اس پوری آیت انہوں سمات فرماؤ تان نتیجہ نکل سی اور میں سمجھا کہ میں اشرہ پڑھنا نہیں سمجھا منا اللہ پیدا ازا نو دیا لسلات جب ندا دی جائے نماز کے لیے نماز دے ذکر آگیا آگے جی نماز دے ذکر جنہی اللہ نے نماز نو گن لیا اگے اللہ پیدا فسہو اور دوڑ پڑھو کس طرف الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف معلوم ہویا نماز اور ہے اللہ دے ذکر اور ہے بھئی سلام ہے بھئی پچھلے بھی بولو بھئی تسے بھی سارے باجمات ہو جائے امام زمانہ دی زدہ صدقہ جب ندا دی جائے لسلات نماز کے لیے میں یوم الجمعہ اللہ فی یوم الجمعہ نہیں آکھا جمعہ کے دن میں نہیں آکھا میں یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے جی آواز بھئی پیچھے نہیں جا رہی اشرہ تو اٹھا سونڈ دی وجہ تو خراب ہو رہے ہیں تو میں بالکل زور نہیں رانا ہوں بالکل نہیں لانا ہوں پوری تو جو چاہتا میں چھ مہرم پڑھ رہے ہیں زور لانہ دا ٹائم نہیں اور پچھلوں نے مومن آدن میرا تو کوئی گناہ نہیں نا بھئی یا ایوہ اللہ زینا آمنو ازا نو دی لسلات مئی یوم اگے ٹھیک ہے پچھلہ تو کچھ کر دی اگلا نظام ٹھیک ہے یا ایوہ اللہ زینا آمنو اے ایمان والے ازا نو دی لسلات جب ندا دی جائے نماز کے لیے اللہ نے نماز نو علیہ دا گنیاں مئی یوم الجمع جمع کی طرف سے جمع کی جانب سے تو پھر کیا کرو فساؤ دوڑو کس طرف الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف معلوم ہویا نماز آرہ ہے اللہ دا ذکر آرہ ہے آو ذرون میں تن قرآن حکیم چودت ساں کہ اللہ دا ذکر کیا ہے اللہ نے ایک مقام تھا نہیں کافی مقامات تھے نماز نو علیہ دا گنیاں اور قرآن حکیم نو اور نماز نو علیہ دا گنیاں ذکر نو علیہ دا سورہ نور اللہ دا رجال لا تلیہم تجارتم ولا بیعن ان ذکر اللہ و اقام السلاة اللہ دے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تجارت ان ذکر اللہ و اقام السلاة نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے نہ نماز سے غافل کرتی ہے بھائی جوان بولو میرے نال بھائی بولو جن دا بولن تیری ذاتوں چنگا لگتا ہووے بڑی مہربان دی معلوم ہویا کہ اللہ نے ذکر نو علیہ دا گنیاں اور اللہ نے نماز نو علیہ دا گنیاں میں تلالہ صاحب آر قرآن چویندہ نہیں تو میں ڈاؤن لوڈ کر لے گا اللہ حمد صلی اللہ علیہ سورہ مائدہ اللہ نے بھائی توجہ چاہتا ایک لمحہ نزایا ہوئے اللہ نے نماز نو علیہ دا گنیاں اور ذکر نو سورہ نور اللہ نے علیہ دا گنیاں اگے جی سورہ مائدہ اللہ دے انما یرید الشیطان این یوکیا بینکم العداوتا والبغضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم ان ذکر اللہ وان الصلاة اللہ دے شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان شراب اور جوے سے بغض ڈالے یعنی دشمنی ڈالے دشمنی ڈالے اور کرے کہ ان ذکر اللہ ہے اور روکے اللہ کے ذکر سے وان صلاة اور اللہ کی نماز ہے معلوم ہویا کہ ذکر اللہ اور ہے ذکر اللہ اور ہے نماز بے سورہ جمعہ ذرا زینج رکھا ہے یا ایو اللہ زینہ آمنو ازا نو دیلی صلاة میں یوم الجمعہ تے فسوئلہ ذکر اللہ وزار علبے اگلی آیت ذرا غورنل سمات فرماؤ اگلی آیت ہے سہبان سورہ انکبوت اللہ دے ان صلاة اے ہم توڑے جوانا نو یادے ان صلاة تنہا ان الفہ شائے والمنکر والا ذکر اللہ اکبر اللہ دے نماز بے شک روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے بھئی سمجھو تتائید حق ادا کر دے اللہ دے والا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر نماز سے بھی افضل ہے مرحبا 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 بسم اللہ مرحبا حیدری علیہ اور اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر سمجھو تسل جی کبلہ سکرِ خدا کرے آہا سکرِ مصطفیٰ نہ کرے آہا سکرِ خدا کرے سکرِ مصطفیٰ نہ کرے وہ موہ میں عزیز و باہ خدا نہ کرے وہ موہ میں عزیز و باہ خدا نہ کرے اکثر دلِ زہرہ پہ دیکھا کوئی سائل سوال کرے اور یہ عطا نہ کرے آہا صدقے صدقے حیدری لو جی میں قرآن حکیمی چو جی تین چار آئیتیں تین چار صورتیں جو ثابت کر دیتا کہ اللہ نے کافی مقامات ذکر نو علیہ دا گنیا اور نماز نو علیہ دا گنیا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر ہی اکبر ہے اللہ کا ذکر ہی اکبر ہے اللہ کا ذکر اکبر اور اللہ کا ذکر نماز سے افضل ہے اللہ کا ذکر سورہ انقبوت اللہ کا ذکر نماز سے افضل ہے آو ذرا شیعہ سنیں بھائیو ذرا مسجد کوفہ دے ممبر تو ایک اعلان تو سنو علی ابن ابی تعالی فرمارے نہ نو ذکر اللہ بھئی مرحبا بھئی مرحبا اے ہاتھ شاہلہ کسے دمو تاج نوے جڑے بول رہے ہو شاہلہ جھولیاں بھر کے جاؤ امام زمان دیجر بسم اللہ نا ہنو ذکر اللہ نا ہنو ذکر اللہ و نا ہنو اکبر بسم اللہ علی ابن ابی تعالی فرمارا نا ہنو ذکر اللہ ہم ہیں اللہ کا ذکر ہائے ہائے شاہلہ جھولیاں بھر کے جاؤ امام زمان دیجر بڑی مہربان دیجر اللہ کا ان صحت و سلامتی عطا کر نا ہنو ذکر اللہ اچھا ہن آیت سورہ جمعہ دی آیت کے آکھ رہیے یا ایوہ اللہ زین آمنو آج اس مجلس دی ایران تک داد اور دعا آ چکی علماء نے ٹیلی فون کر کے دعا دیتی ہے تُس ہی تائیدہ قدا کرو مشکل ترین دعا ذرہ دلی ترکو یا ایوہ اللہ زین آمنو ازا نو دیہ لسالات جب ندا دی جائے نماز کے لیے کب مئی یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے فاساو تو دوڑ پڑو کس طرف الا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف اللہ دا ذکر کون ہے علی ابن ابی تعالی فرمارن نا ہنو ذکر اللہ و نا ہنو اکبر اے نیا کیا کسی نماز تو اکبر آن نہیں فرمیدن اکبر بھی ہم ہیں اللہ کا ذکر بھی ہم ہیں اللہ کا ذکر بھی ہم ہیں اور اکبر بھی ہم ہیں ہن ذرا ترجمہ کرو ازا نو دیا لسالات مئی یوم الجمعہ فاساو الا ذکر اللہ ہے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف علی علیہ السلامہ دن ہم جمع دسی گئے نا ہنو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر ہیں معلوم ہویا کوئی علی جیسا صدا دے سی جہنی صدا دے بھجڑا کو مرحبا مرحبا امام زمانہ دی ریعت بولے حد بلند کر گئے حیدری بھئی آخری حلالی تک بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائی توجہ چاند صاحبان بڑی میرے بھائی مولا راضی ہوں جی تو آرے کیا کہنے شاء اللہ کسی دن موت آئین ہو میں ہر انسان تے راضی ہوں یا ایوہ اللہ زینہ مولا علی ابن ابی تعالی فرمان نا ہنو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر وانا ہنو اکبر بھئی ویکو علی ابن ابی طالب سوا میرے شیئے سننی بھائیو کسے گھار دا گزارا نہیں میں کائنات کو بندہ منکر ڈٹھے ہی نہیں جڑا مو چڑھ گیا کہ بھئی میں علی ابن ابی طالب انہوں نہیں مندہ اے علیہ دا بات ہے جی بھئی کسے پہلے نمبر تھے منیاں کسے دوجہ نمبر تھے کسے چوتھے نمبر تھے اے علیہ دا بات ہے کسے دا مطلع علی ہے کسے دا مکتہ علی ہے مہربانی یار بولو بھئی پڑھے لکھے جوان بیٹھو یار میری پڑھلے سے کسے دا مطلع علی ہے کسے دا مکتہ علی ہے پوری توجہ چاہنا اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اللہ کے معلوم ہے کوئی علی جیسے صدا دے سے میں یوم الجمعہ اللہ فی یوم الجمعہ نہیں آکھا کہ جمعہ میں ازان نہیں میں یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے آؤ ذرا میں تن جمعہ لاب کے دے ہوں میں ساری زندگی سعیدے بھی سار رکھا نا انہیں جملیں دا حق دار نہیں ہوں دا جڑے امام زمانہ میں انہیں تاکی تھے آؤ ذرا جمعہ تلاز کر کے دے ہوں امام علی النکی علیہ السلام دے سامنے ایک سلواتو اللہ حکم صلی اللہ علیہ محمد بادشاہ دے سامنے ایک بند آیا سلام میرا بھی سلام اس نے کہا مولا آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ ایام سے دشمنی مت کرنا دنوں سے ایام سے دشمنی مت کرنا ورنہ وہ تم سے دشمنی کریں گے مولا کیا دن دشمنی کر سکتے ہیں پوری توجہ بادشاہ علی النکی علیہ حدی فرمائے لے ایسا ہرگز نہیں جس پاس سے تیرہ ذہن گئے نا اس وے مراد نہیں اس نے کہا مولا پھر ایام سے کیا مراد ہے ذرا سورہ جمعہ دی اے آج ذہنے چھوے میں یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے ندا آؤ ذرا میں تم جمعہ تلاز کر کے دیوانا مولا ایام سے پھر کیا مراد ہے اور ایام کی دشمنی سے بادشاہ علی النکی طورے دس وے امام فرمایا یاد رکھو یوم السبت سبت میرے نانا محمد کا نام ہے کسرتنال ایسے لوگ ہیں جیڑے عرب ممالک اجران دیں جناندہ سلسلہ ہے ماشاءاللہ بانی آندہ بھی ایسا سلسلہ ہے غرور نال اور ضرور نال سننے آئے اور میدہ غرور کرنا چاہے دیں کہ اللہ صاحب ایسا امام اتاکیت ہے فخر و مباہات کرنی چاہے دیئے فریضہ نماز تو ہٹ کے دور کا شکرانے دے پڑھنے چاہے دیں یوم السبت سرکار علینوں کے پہ فرمیندن سبت میرے نانا محمد کا نام ہے ہفتہ فرمیندن اور یاد رکھو ہفتہ میرے نانا محمد کا دن ہے اچھا مولا ہفتہ تو اچھا اگے یوم الاحد الاحد امیر المومنین اتوار میرے دادہ علی کا دن ہے مرحبا مرحبا یوم الاحد اور اتوار میرے دادہ علی ابنے ابھی طالب کا دن ہے یوم الاسنین سینال یوم الاسنین الاسنین والحسن والحسین تیرے دسویں امام فرما رہے ہیں سنوار تو مراد حسن اور حسین ہے اتجدہ بلے ہوئے وقت پڑھائیں دلوت فاسن پوری توجہ چاہنا اور یوم سلاسہ فرمیندن اگلے تین امام دا امام سجاد محمد باکر جعفر و صادق یوم الاربا اگلے چار امام دا دن موسیٰ قاظم علی رضا محمد تقی اور علی نقی حق ادا ہو جائے مجلس دا اگلے مولو پیادن یوم الخمیس خمیس ابنی یہ میرا بیٹا حسن اسکری ہے برہبا خمیس دا عربی یہ ترجمہ ہوند ہے لشکر خمیس دا عربی یہ ترجمہ ہوند ہے لشکر اور حق ادا کر دیوے کائنات یہاں خوشیاں چہرے علی نقی الحادیتیاں فرمایا والجمعہ تو ہو والحجہ اور یہ جو جمعہ ہے نا یہ تمہارا بارمہ امام ہے ہر بندے نہیں بولنا ہر بندے نہیں بولنا میں کی بیان کر کے جا رہے ہیں جنہیں معرفت امام رکھ دے ممات ولم یارف امامہ زمانہی حیدری ممات ولم یارف ممات ولم یارف امامہ زمانہی فقد ما تمیتت انجاہ لیا والجمعہ تو ہو والحجہ اور یہ جو جمعہ ہے یہ تمہارا بارمہ امام ہے اللہ دا قرآن پہا دے یا ایوہ اللہ زینہ آمانو ازا نودی علی صلات میں یوم الجمعہ اے امان والو جب ندا دی جائے جمعہ کی طرف سے بل جمعہ تو ہو بل ہو جا جمعہ ہے تیرا بارمہ امام پھر حالی آنے سیال کوٹ میں حدیث دے بات میں آئی دے ترجمے دے بات میں قرآن ذکر اور نماز دے وند دے بات وسیم مباس لالی آلہ اے ترجمہ کرن دا حق رکھ دا کہ اللہ پہ آدھا ہے اے دنیا والو جب بار ہوا قابے کی چھت سے پکارے تو پھر دھوڑ کر جانا آہاں آہاں جی آہاں جی آہاں حالی 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 آہاں آہاں جا آئیوہ اللہ زینہ میرے رانی سے مرے صدقے 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 مہربانی جی ہو جی ہو حیدری بڑی مہربانی بسم اللہ لی آلی مدر 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 محمد واجل فرد محمد جمعہ تو آڈا اور میرا بار میں امام اچھا کھلے متے اگلا اسرار بھی قبول ایک عالم دین نے عالم ربانی نے تصور دی دنیا جب ایک ایڈٹھا کہ امام زمانہ دی کعبہ دی چھاتے آمد انہیں ایک جملہ لکھے امام زمانہ دی کروڑاں وسیم ابباز قربان ہوں میں نے سہک جملہ دی حقانیت ہے وہ کیا لکھ دن تائید حقہ دا بلخصوص اہل سنت بھائی توجہ وہ پہ لکھ دن بلال الباری فوق بیت اللہ وہ دن میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا بلال کعبے کی چھات پہ آزان دے رہا نہیں نہیں جو میں حق کے انجادہ نہیں ہو رہا ہے بولو بھائی ماں میں زمانہ دی زمانہ دی جڑے اوپر بھائی ماں دے بلال الباری جی ہو جی ہو بڑی مہربانی سہی مہربانی سہی مہربانی بلال الباری فوق بیت اللہ اللہ کا بلال جتنا دل کھول کے بول سو اتنی جھولی ہیں بھائی کے اے میرے طور نلواد ہے فوق بیت اللہ میں نے نہیں بھائی امام زمانہ دی زدی جتنی تائید کر سو تاکہ دنگی نے پتہ لگے جہندہ انتظار ہے انہا اختیار کیا ہے جہندہ انتظار ہے اہمین آگے نا اللہ جل اللہ جل کوئی اگلی گلدہ بھی پتہ ہو بھائی جل اللہ جل آکے بلا رہے ہاں اس دی عظمت کیا ہے بلال الباری فوق بیت اللہ اللہ کا بلال توجہ چاہنا سہیں اللہ کا بلال کعبہ کی چھت پہ ازان دے رہا ہے اکے نبی دہ بلال سونے رسول دہ بلال صدقے ہیں صدقے ہیں اور میں خوش آمد دہ ویکو بھائی سٹھ منٹ کسے بھی مسائف دے ٹکڑچ گزر سکتے ہیں اے امام زمانہ دے امر نال اے میں موضوع پڑھ رہا ہوں اور تائیدہ حق دا کر دی وے اور آج جس جملے تھے اس مقام میں دے اندھی عبادت ملن جھو یہ ملن تُسے بھی مارفتہ لے زدارو تائیدہ حق دا کر دی وے بلال الباری فوق بیت اللہ اللہ کا بلال کعبے کی چھت پہ ازان دے رہا ہے ایک ہے اللہ دا بلال ایک ہے محمد دا بلال دو اچ فر کیا ہے اگر محمد دا بلال ازان نہ دے وے تا زمین تے اندھیرہ رہا ہے اللہ دا بلال ازان نہ دے وے تا توحید تے اندھیرہ رہا ہے مرحبا جڑے مہتاج امام زمان نہ بولو جڑا اپنا کھان دا یو نہ بولنے برنا علی و علی اللہ نعرہ حیدری بڑی مہربان کواڈی کیا بات ہے کواڈی مارفتہ صلی اللہ بات سب لو مہربانش کی حیدری بلال الباری فوق بیت اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ کا بلال اللہ کا بلال ہائے 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 تسی جیو جیو جی الہی آمین تو آری زندگی اللہ کا بلال کعبہ کی چھت پہ فوق بیت اللہ تو آری اتنی بلاند مارفتیں پھر سنو قرآن اس سب تجھے آتا جس نبیدہ تذکرہ اندھا نام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جنابِ مریم سلام اللہ علیہ چاہ کے بیٹھے ہیں اللہ دا حبت اللہ نبی ہے فیرون دا گزر ہے فیرون دا موسیٰ انڈیٹھا پیارا لگا اللہ دا نبی ہے معصوم ہے سونا لگا آسیہ نبی ہے آسیہ پہ آدھا مریم نہیں آکھے توجہ چاہنا صاحبان قریب آئے آسیہ جنہیں فیرون ہے بھئی آسیہ مریم عیسیٰ دی ماں ہیں توجہ چاہنا صاحبان چاہے آچے آکے ہاں نہ لائے فیرون دی داڑی اچھنا ہیرے جڑے ہیں ہیرے ہیرے جڑے ہیں فیرون دی داڑی اچھنا یاد رکھو اللہ دے رسول نے اسلام جو دعوے نبوت کیتا ہے جڑی سب تو پہلی چیز حرام قرار دیتی ہے سب تو پہلی چیز وہ ہے مرد واسطے سونا ہو سکتا ہے دمجمین اس بات پتہ نوے وہ مرد واسطے سب تو پہلی چیز حرام قرار دیتی ہے سونا کیوں چونکہ سونا پا کے عرب دے جولا سونا پا کے غریب امیر فرق کر دیا حضور سونا حرام قرار کر دیتا تاکہ سارے ہی کچھ نظارہ وہ فیرون دی داڑی اتنا ہو ہیرے جڑے ہوئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فیرون دی داڑی جھت پا لے اللہ دا بلال اور نبی دا بلال زینے چھوے مجلس میں رائے دی حد تک داڑی جھت پا لے اور فیرون پتہ کے یاد ہے تو پھر اللہ دا نبی ہے بتالا بندے بندے مارنے تو موسیٰ علیہ السلام مشہورن مک مار کے جو بندہ مار دیتا ہے موسیٰ اللہ نہ کرے آج کال کوئی لڑائی ہوئے تو بندے بھجدے ان بندوں کا چاہمیں آپ تجھو ہندہ کچھ نہیں لڑائی کدھائی ہندے بھجدے کدھائی ہندے اللہ دو نبی آج اس مک مار کے بندہ مار دیتا قرآن دا واقع ہے وسیم عباس قولو پہ آتا ہے فیرون دی داڑی چھت پا لے پوری توجہ انہ دیوارہ چو بھی قائم دی عزت دی صدا آوے داڑی چھت پا لے اللہ دا بلال نبی دا بلال تو فیرون پتا کیا دا ہے جدہ چھوڑا ہے اس نے ہاتھ نہیں چھٹیا سپائی بھولا ہے بھئی ہاتھ چھوڑا ہو بچے دا وہاں کہی یہ نہیں پچھوڑ دا میں آدم موسا دے ہاتھ دیئے پاورے اللہ جانے ید اللہ دی کیسے کھا سب کہے سب کہے سب کہے بسم اللہ بسم اللہ جوانی نصیب بھولے موسا دے ہاتھ دیئے گرے طاقت اللہ جانے ید اللہ دی کیا طاقت بڑی مہربانے جی داڑی چھت پا لیا چاہتا پتا کیا فیرون ہازا ہوا یہ تو وہی ہے صدقے 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 یہ سنے بھائی یہ پوری توجہ یہ تو وہی ہے وہاں کہ کیڑا آسی آکے کیڑا وہاں کہی ہو جن دیکھانا ہزارہ مرائن تے میرے گھر پہ پلد ہے اگم جواب سنے جناب آسیہ فرمایا اے تا بچہ ہے تم ہی بچہ ہے اوہ تیرے داڑی ہے ہیرے جڑے وان ہیرے ماری ہے چمک چمک دی وجہ تو وہ بچہ متاثر ہوئے تسے ہیں تیرے داڑی نہ پلے بس یہ تگلے وہاں کہا نہیں میں امتحان گھنسا تفسیر قرآن پڑھ رہا جناب آسیہ کہلہ امتحان دو تشت منگوائے ایک جواہرات رکھے ایک اچھ آگ روشن کی وہاں کہ بھی آگ دی روشن نہیں ہیرے نہ لجاتا ہے اگر اے گیا آگ گالے پاسے تپیرے ہو نہیں یعنی اے فیرون بھی سمجھ دا ہا جیڑا اللہ دا بنا ہے ہوئے نہ بچہ نہیں ہونہ بھائی کیا بات ہے یار بھائی کیا بات ہے یار مرحبا مرحبا اے ہاں چالا کسے دا مہتاد نہ ہوئے بڑی مہربانی اگر اے گیا جواہرات گالے پاسے تپیرے ہوئے آگ روشن ہو گئی جواہرات رکھے گئے جناب موسیٰ علیہ السلام زمین تو چھوڑے اور موسیٰ علیہ السلام ٹردے ٹردے جواہرات المڑن لگ گئے موسیٰ رک رک جاؤ آگ گالے پاسے پھر اللہ دا بلال اور محمد دا بلال ذہنیت رکھائے آگ گالے پاسے پھر موسیٰ علیہ السلام آگ گالے پاسے مڑے اللہ کے صرف پھر نہیں آگ جھت پا پچھلے بیدار ہوئے پچھلے جگہ سایبان آگ گچھ ہاتھ پا موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پا اللہ کے صرف ہاتھ نہیں پانا آگ نوچھا کے زبان ترک ایہ وجہ کہ موسیٰ علیہ السلام لکنا تاہی سرکار تھی زبان ہے اسے وجہ تو زبان جل گئی ہے لکنا تاہی زبان ہے تاہت موسیٰ دوامنگی اللہ میری زبان دی گیرہ کھول دے وہ جل گئی ہے اچھا جدھا آگ موچ رکھتی اس پاہو ساکے بالکل بھئی یہ ہو نہیں جنابی ایسی نے اس پاہو ساکے بھی تو اس چال اوپر وش کرو اس دی جو میں ہو رہی ہے جنابی ایسی سے تاہت چاہ کے ٹرپ ہے نا موسیٰ سمان دو ڈٹھا وہاں کیا بارِ الہاں اگل موڑے یا ٹھیک اگل حد پایا ٹھیک زبان گڑی خوشی ہے شاڑی ہے بھئی اس تو آج سے نتیجہ اس آج کی مجلے سے جھو نہیں سکتا غالق دا واز ہے موسیٰ ہی تو بھی بڑا پیارا مگر جڑا نا میرا محبوب محمد اس دا حکموزن ہو سی ان دا نا ہو سی بلال اس دی زبان جھو سی لکنت تیری زبان تانجل آئی ہے لکنت آلی تانکی تھی ہے اگر کال نو کوئی میرے محبوب دے موزن واکھے جی اے لکنت آل ہے تو بلال آگ سکے نبی لکنت آلہ ہو سکتا ہے موزن لکنت آلہ نہیں ہاتھ تھی تھا ہی رکھا ہے میرے اللہ بولے ہو جہاں تا بولن محمد والے محمد رو چنگا لگ دے ہاتھ بے شک تلے کر کے جملہ ضرور سمات فرماؤ میرے اللہ میں پر عطا کرے ہاں عزت قائم دا جملہ رسیم عباس لالی اللہ پرواز کر کے پڑے ہاں جملہ تا مکمل ہوندہ ہے جہاں در نتیجہ موضوع چاوے ورنہ صاحب ممبر وقت برباد کر رہے ہیں موضوع نہیں پہنچا رہیا جڑے میرے موضوع نال سفر کر رہے ہو یاد رکھے آئے خالق دا آواز آیا بلال آکھے کہ نبی لکنت آلہ ہو سکتا ہے موزن لکنت آلہ کیوں نہیں ہو سکتا جدا قائم زمانہ بیت اللہ تی چھتے ازان دے سر بلال الباری آسمان دمو کر کے کہتے اللہ میرے نانے دے موزن کی تے نبی لکنت آلہ کر چھوڑیا میں تیرا بلال ہاں میرے واسطے کیا کی بھئی خالق دا آواز آئے قائم کیا تو اب بھی راضی نہیں تیرے سامنے میری مشیعت لکنت زدہ ہے مرحبا مرحبا میری مشیعت لکنت زدہ ہے کل پھر انچاللہ پھر قرآن دویچو سلسلہ قرآن نال اہم گفتگو اسی امام زمانہ دیزمت تے تو آری بارگاہج پہنچا دیسا امام زمانہ تو آری زندگی دراز فرمائے آج دینیئے لہور علی ملکہ دی مکان آج بڑھنے ہاش میں دہ پہلا قتل آج تو خون دی ابتدائے شہدتان دی ابتدائے میں دعا مگنا میرے اللہ انا مومنن حکوریو جا وکھا جتھے مسلم دی لاش بزاریں پھرائی گئے گئے مرحبا اللہ راضی ہوئی شاء اللہ اپنے کسے غم میں تسیحائے نہ کرو امام حسین فرمائے دن مسلم پندرہ ماہ رمضان مکہ دی سرزمین مسلم تینکوف بنجنے قدمت اطلاق اتھاؤں بنجا یا دھینین ملکے لگا بنجا امام حسین فرمائے دن ہر سفیر نال دو گواہ ضروری اس سے کچھ پہلے باس رہیے کہ شہداد نال گینج نہیں پھر میں تحقیق کی تلما کل گیا شجرت السادات لکھنود جڑی سب تو پہلی سادات کتاب لکھی گئے یہ مسائب دی اس سے چیئے موجود ہے تو لہٰذا تسلیح ہو گئی ان سنو دو وین جائیں مور علی دیا دیا دی امام فرمائے دن کلے آنا جا ہر سفیر نال دو گواہ دو ہونا ضروری ہے جوڑی پتران دی بھی نال لے جا اگر ایاج جالی گال جوڑی دی تیاری سمجھے چاہ سینا کل جدہ سہین دے پتران دے قتل پڑھ سانا بے جوڑی قاتل دی منتا کیوں میں کی تیا پھر آپ پہی رون دے ویسو عزدار ہو مسلم حد بن کیا دن تیری دعا دے جتے ہو چھے پتران چھے کیڑے لے جاوہو اس آئے نا دن محمد ابراہیم تو آڑی ہائے نکلی ہے نا مسلم سلام کر کے ٹر پہنتے ہیں اپنے آپ انہوں پہا دن ٹر دے خیم میں آل پہن رکیہ سیند دے خیم میں آل پاس تو مسلم اپنے آپ انہوں پہا دن اوہ مائے لے کے محمد اور ابراہیم انہوں جانے حکم امام دے اگوں کوف ہے پتہ نہیں رکیہ نال ٹھوڑے یا نہ ٹھوڑے مسلمہ دے غربت دی حد مو گئی جدہ لڑکا نادہ ٹھا کے رکیہ دی رو نہیں میں پتر تھا یار گئی واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ ماں تم نے صدا آگئی یہ جار مجلس قبول ہوگی یا پیرے مولا ہے قبول فلمہ بسم اللہ انشاءاللہ اپنے کس اگام میں تسی ہائے نہ کرو علی دیا جائیں یا راضی انہیں لکھ وریہ کھاں رو نہیں جھٹ تسی کرسی دے بھو مہت ونجوڑی تیار کر دینا تیاری سنائے ازہ دار ہو تیاری کی میں کرائیے میری ساڑ دو تشت منگوائن پہلے وڈین بہائے سیرچ پانی پائے فضل مو کر کے اممہ بطول دیاں دھییاں کھل جاؤ انہیں جا کیا کو غازی دی بھینڈ تے لٹ پہ گئی ہے مرحبا سرم نہ کر یار غریب دکھا میں سال بات آنا ہے مہرم میں بسم اللہ کراں انہیں جا کیا کو غازی دی بھینڈ پتر ماؤ تالے پاس تیار پہ کریں دی انہیں ناکو کالتوسہ قربانی ہے ٹورنیاں آگور نالوے کو قربانی ہے ماؤ تالے پاس کی میں ٹورن دی جدہ فضہ ٹوریا ہی تبدے کو غسل پہ ڈین دیئے چیہ سنیاں جیڑے ویلے علی دیا نوہ تے دیا آئیاں اسے لئے چھوٹے پتر نو غسل دے کے کھ گیاں کھرا آکے چولا اے او مومن ہیں جیڑے مارفت نال پہ رون دیں چولا پواک نہ تنیاں بندی پہی آئی یا زینب دے پہی نگاہ رکیہ موت ماتم کر گا دی پچھے وے ایک زینب آگئی ماتمی نالگا لے رو کے ہاتھ نب کے نب پتر دا زینب دے سامنے کھڑا گاڑ کے رکیہ پہ یادی پھوک پی دے سامنے ماسیاں دے سامنے ایک واری چولا لہا کئی بھی تھا آج جالی مجلس اولاد علبندہ اکھی برداشت کر سی ترے واری کوشش کی تی ابراہیم چولا نہیں لہا سگیا اسے لئے رکیہ وال کھول کیا دی زینب گواہ بڑھ جا نعاب چولا لہا سکتے یا زہرہ یا زہرہ میرے وقت سوڑے لگ دیو جوان یار غریبہ دے گم میں تو رو دے نعاب چولا لہا سکتے جیڑا ماہ دے سامنے نہیں لہا سکتے اللہ جانے قاتل دے سامنے کے میں لہا پتر تیار کیتے بڑا رون ہے تو ساجی تا میری نگاہ ہے پتر تیار کیتے امام حسین جیڑا خط لکھے کوفیال پاسے سرکار مسلم دا جیڑا میں تون غالباً افضل آلہ بیتی و سکتی امام حسین فرمیندن میں اس انہوں بھیج رہے ہیں افضل آلہ بیتی جیڑا میری اہل بیتی چو افضل ہیں و سکتی اور میرا اعتماد ہے امام حسین خط لکھے مسلم آمام میں رکھے مسلم گھوڑے تے بیٹھے مسلم آدن پترن جاؤ ماہ نو ملو بہنہ نو ملو ازادار و دعا بھرامنا نکے نکے اتمتھے ترکے یارک ویری زین لے جو اس مقام تے مت تہترہ کے پہ امام میرا سلام تیری حائر اکلی امام حسین بنے جاں دے موچ ہم کیا دے نینج ناک کوتو سیا کو امام ساڈ آخری سلام الحمدللہ اینج بردیر یار مجلسہ کربلا صدقہ صدقہ بسم اللہ جوان یہ نصیب ہونے امام ساڈ آخری سلام سلام کر کے رکیہ سین دا وڈا پتر ابراہیم بن مسلم دا موچ ہم کیا دے ویر وے کھنا اممہ ہی رون دیئے ماس ہی رون دیئے او وے کھنا ویر سجاد ہی رون دے اکبر رون دے کاسم رون دے پتہ نہیں کیوں رون دے نکے بھرا دے ہنیو ڈھٹے وڈے بھرا دا چھم کیا دے جو میں ڈٹھے نا تین او وے کھنا کڈان رون ماما غازی مرحبا جڑا ماما لہا کیا دے بھین بھرا دی جو کہا گئی ہے بسم اللہ غازی وداد ہے ماما غازی ہوئے تا بھنے جے رون کے نہیں مرحبا الحمدللہ الحمدللہ آج توہرے گھر جناز ہے سرکار مسلم دا سرکار مسلم دے جنازے دی شبیہ ہے جیس ویڑے جناز ہوئے اس ویڑے چھو رومن دی آواز آن دی سرکار مسلم آئے کوفہ سرکار مسلم نے خطبہ دیتا جو میں سنا چکے اکثریتن اٹھارہ ہزار ہتھ بیعت حسین وستے ودے خبر شام پہنچی شامی جو بینے زیاد لشکر دے نال یزید نے بینے زیاد کوفہ تے قبضہ کرو کوفہ تے رستے بند کر دے جیڑا نام حسین چاوے زبان کٹ دے جیڑا نام علی چاوے اس دے سرکار تو جدا کر دے جیڑا نسرت حسین وستے ہتھ ودہ ہتھ کٹ دے جیڑا نسرت حسین وستے قدم چاوے اس دے قدم کٹ دے یہ ظالم نے یہ لکھ کے دیتا نال ادرات لے دار اللہ مارت انہا قبضہ کیتا شیعان نے حیدر قرار نپ نپ کے نا قتل کرنا شروع کیتا انہا اکیلان کیتا انہا کہ جیڑے گھار سان مسلم یا مسلم دی جوڑی مل گئی اسی گھار نو آگل آدی سائیں اس گھار دا کوئی جوان ہوئے اسی قتل کر دی سائیں اس گھار دیاں کوئی بی بیوں ہیں تو اسی چادران لا لی سائیں سلامیں بد ویند ہر کوئی رو پہن دا جیڑے سترہ دے خریداروں مسلمانہ دیاں 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 چادران بچامن واسطے مسلم اپنی پگ لا کے پتران سمیت بزار آ رہا صدقے ویند آج میں دو کرنے انتے گھران تا ہی روسو حزدہ داروں جیدہ سرکار مسلم بزار چاہے نا تو جوڑی پتران دینا دوں پتران جہان اللہ دعا منگو شاء اللہ کس سن پردیسے چھ دشمن ویڑ نہ جاؤں آمین آکھو چاہر جتنے بیٹھو اللہ نہ کرے گر پردیسے دشمن ویڑ جاؤں وچہ اللہ بندہ کلہ ہوئے نال اولاد نہ ہوئے بندہ کلہ ہوئے تا سیرت چاہ ویندہ تا جنال اولاد ہوئے وقت قدم قدم تھے موت وقت بندے نے اپنی نئی اولاد دے فکر رہا دی آدھ رہا تے لے نا کازی شرائد دروازے تھے دس تک دیتی اس دروازہ کھولے مسلم نے بند کرنے لگا ہے مسلم دروازہ چھات رہا کہا بند نہ کر میں غریب آؤں ایک پیر یار ہر اولاد اللہ بندہ اپنے ذہن تصور بناوے چماں پاسو جو دشمن ہوئے موت دی ہوا گھلی ہوئے وہ ساکہ مسلم میں تن پناہ نہیں دے سکتا مسلم آدم تو انہاں دے حکومت دا بند ہیں تھوڑ جی اپنے گھار جا چا دے تیرے تیسان تساڑے بھی ڈھیر سارے تھوڑ جی جا اس گھار دے کسے کونے چا اسی پیو پوتر بے وینے جیڑا دیں اسی نا اسی ٹور ویسا ہیں یاد ہے نہیں میں نے اپنے پتر بڑا پیار ہے سلام ہے یار جن دی ہے نکلی یہ کیا کہ ابنے زیاد اعلان کرائے جیڑے گھار جی مسلم مل کسی جوان قتل کر دی سائیں میں تین گھر رہا نہیں سکتا مسلمی ہو جی گل کی تی ہے سیہیں دے جگر پھٹ گئے نو پنچ محرم دی رات جروہ منا لیو مسلم تڑب کیا دے نو ظالم جی جواب ہی دے منا ہی آ میرے پتران دے مو تے تا نہ دے تین جیڑے ویلے دا انکار کی تے میری جوڑی دے چھیرے دے موتی زردی آگئی کرامین بھائی کرامین بھائی کرامین بھولو ماتمی جوان مجھے تلی دیا دیں دی مو مسلمہ دے نو ظالمہ ہیک ویری دروازہ کھول کیا کھرا کھلے زہرہ دے وال مسلمہ دے منا تلا میرے پترانو گھارے چاون دے مسلمہ دے آپ دروازے جوے دھرمیں جڑا میں گلی دا موڑ بھلا جاں جوڑی نو گھاری چوکا نو چھوڑی مسلمہ دے کی میں وے کھا مار اکیہ اکھا پھلیں دی رہی جہن دی ہائے نکلیے میں ماتم دی دعوت بیا دینا حقل مار کیا دے اللہ میرے پتران تے نندر غالب کار تیری ہائے نکلیے جوانو مسلم دی جوڑی سام گئیے کوفہ دی گلیے تم جے جے بڑے دا چا گے نکے دے زینے تے رکھیا جہنے اجے ترس نہیں آیا سیر تو پگڑی لہا کے دوہاں پتران دے اتے کرائیے دوہیں آدمتیں تیرا کے عادے ہونے اللہ دے حوالے مرحبا آ میری لاہور دے ملکہ آ میری سینے تیرے وارث دے بکانے چا جی لکھویریہ کان دے آجا ماما غازی ہونے ہاں مرحبا جی بابا کھلیاں بھائی کر کرو منا لے بھلا ہونے نہیں دیا جایی علا لیوں نہیں جی ملک وری آنکھا جنہ دے گھران تے غازی دے لنگ لگیوں مرے علوے کے آئے مسلم جنگ شروع کیتی ہے ایو جے جنگ کیتی ہے ظالمان دے سیر اوڈ ڈڈ کے گھرانچ گئیں اوی جوانوینا مسلم سرکار نو اتنا زخمی کی تے ایک دیوار دنا لگے بہ گئے مر جاما جملہ میں نہ پڑا پیاس ہے پیاس دھیر لگ دیئے جنہ سخم لگ جاویں مسلمیوں جے گال کیتی ہے جوانوں کی ویں بردائی خریصو سیر تو اماما موت ورہ ساوکار کیا دعی آرمان آج غازی ہوئے یادہر اللہ جانے کوئی پھینن کے ڈیمانن حضرت عباس لے جی بابا جی بابا اللہ کوئی ریاقہ جوانیاں نصیب انہیں انشاءاللہ کسے گام میں چل روئے جی بابا جی لقوری آقا پھوڑی دے مالک وارسو ابن زہاد دربار جلے آئے سید میری مجلے سے چو میں نجازہ دے ہو میں آئی دسا مسلم دربار کی ویں لے آئے بولو یار جڑے جوانوں دسا علی دی دہ درد نہیں علی دے پتر دہ درد دسا بولو میرے نال ہے توانے جگر اطاقات مسلموں دربار جلے آئے جویں مزدور موسیٰ قازم جیڑے پاسے مسلم دلاشے زہرہ دے والا کھن لے ہوئے جیڑی رو رو کے آدھے اجا رئی دی جیڑا مسلموں نہیں روندہ شبیر دہ کچھ نہیں لگدہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ جی جوانی نصیب نے اللہ تریعاو بقا قبول فرماوے سونے لگدے ہو گریب دے گا مچھ روندے ظالمہ دے لے جاؤ دارو الامارہ دچھاتے سارتان نالو جدا کر دے ہو شیہ سنی جوانو قیامہ دا مندرہ مسلموں دارو الامارہ دچھاتے لے آئے میری زاکری داو کھوین ایک جلا دا دے جلدی کار گردن جھکا تیری ہائے نکلیے تلے بندے نچھ دے پین مسلم دارو الامارہ دچھاتے گردن مذہب چماتم دے دے ظالم تلوار چاہیے یا منزل ساوکتے حسین دے نیرے لگے ہوئے جگر سمالی جوانا غازی آدھے میری نظر پئیے میں رکیہ دا خیمہ حلدہ نظر آیا غازی آدھے میں گیا تا میری بھین دے والے کھن لے ہوئے آئے غازی دے گال جبائی پا کے آدھیے میں لاشا ڈٹھا ہے ہائے مسلم دا ویچ خون والا ماتم جے جے جار دریائے غلی جوڑی بھجدی یا صاحب الزمان ان آوازتر ہم کر جڑی گریج بلندن جی بابا لکھ ویریہ کان سیرت ماتم دا پرسا جی ملک ویریہ کانی دی جی بابا لکھ ویریہ کان لکھ ویریہ کان لکھ ویریہ کان نوکہ راں رکیہ کالج بائی پا کے آدھیے میں لاشا ڈٹھا ہے ہائے مسلم دا ویچ خون والا دریائے غلی جوڑی بھجدی اللہ مان اللہ مان میں لکھ ویریہ کان غازی آدھے بھینڈ تو حفلہ کار میں اپنے سردار نالگل کرے نا شیعہ سنی جوانوں غازی آدھے میں ٹکے قدم چاہ کے امام حسین دے سامنے آیا ہگل مار گیا دے مولا خیم وینا تا بھینڈ دے وینا اللہ دے نا آتے مولا ڈساؤ میری بھینڈ کیوں پہ رون دیئے سیادہ دے غازی میرے نیڑیاں میری انگلیاں چوے کا غازی آدھے مولا اجڑ گیاں آئے تا میرا بھرا مسلم ہے مسلم دا نام آئے تاہی تا دا اٹھا منزل سا کہتے غازی نے مسلم دا دکھیا ظہرہ مرحبا مرحبا صدقہ 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 پتہ نہیں کہیں دے پاسے نا المولا سجاد ہوئیں بسم اللہ کر اللہ تیری زندگی دراز کرے دو یا ترے میر دے بات جنازہ برامت کروے ساں ہو سکدے کہیں دے آخری مجلے سوے سال با داؤنے مہرام اوئے جوانو گازی آدھے ماد زخم دا واستی نئے لڑن دیندہ میں نئے لڑ دا من اطلا جتوینہ لاش سٹنیے سفر دھیرے اجے میرے بات سونا لین میں بھرا دلاش لینہ سیادہ دے بزار ویگ میری ماں گا حرہ جیڑیا دیے لہیا مدینہ چھوڑ ماتم سیرت ماتم سیرت ماتم ہشمیہ دا پہلا قتلے جی بابا لکھویریہ کھا سونے لگ دیوں جلال میں جی بابا جی لکھویریہ کھا اللہ کاریہ کو کان قبول فرماوے مقدیے میری مجلے جنازہ تیار رکھے آئے جنازہ تیار رکھے آئے میں برامت کرواؤں گا اللہ نہ کرے ڈا وڈا راشے اللہ نہ کرے گلیج کوئی جوان ڈھے پوے کھروٹیالے سید کے اکھیسن یار حسین دا زدارے اللہ جانے کونے اللہ جانے کتوں آئے جلدی کرو چار پائی لے آؤ اوہ میں نلام دی قسمین مسلم دی لاش آئیے مسلمان ناچ ناچ کیا دے رسیاں لے آؤ مسلم دے پیرات رسیاں کدیے سبازار لے آؤ جنازہ اوہے جوانو کدیے سبازار تائیتا ودادا سر تا جلو کیا آئے اوڈڈی دا آئے اوڈڈی دا اوہ جن دی لاش پازار پھرائی گئے لٹکا جلو کیا سامنے لے آؤ جنازہ سیرت ماتم دا پرسا اوہے جوانو کدیے مسلم دی لاش پھرائیے تائیتا دا سر تا جلو کیا آئے اوڈڈی دا جن دی لاش پازار پھر پھرائی گئی لٹکا کے سارا دروازے تے بیچ شہر دیئے پھر من آئی گئی شیرت ماتم جن دی جوڑی ملک بے گانے تے بے دردی نا لکھ آئی گئی جن دی زوجہ بیوا ملک موسیقی موسیقی